اور مربی کسے کہتے ہیں میں آپ کو دو جملوں میں بتا دوں مربی کسے کہتے ہیں ہم سب نے جنہوں نے سولہ جماعتیں پڑھی ہیں ہماری زندگی میں پچاس سے زیادہ اسادزہ اکرام نے قدم رکھا ہے ہماری زندگی میں اگر ہم نے بی ایس کیا ہے چار سالہ یا ہم نے ایم اے یا ایم ایس ای کیا ہے پرانا والا تو اس کا مطلب ہے کہ سکسٹین ایئر ایڈوکیشن ہم نے لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 پلس ٹیچرز ہماری لائف میں آئیں اور ان میں سے وہ اسادزہ اکرام جنہوں نے ہماری زندگی کو ٹچ کیا جن کے ساتھ ہم نے نسابی گفتگو کے علاوہ کوئی غیر نسابی زندگی کوئی اور بات کی جن سے ہم نے اپنی زندگی کوئی مسئلہ ڈسکس کیا جن کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں ہمیں رب سے تعلق ہمارا بہتر ہوا وہ انسان جو ہمارا رب سے تعلق جوڑنے میں وسیلے کے طور پر کام آ جائے وہ انسان جس سے تعلق کے نتیجے میں دنیا حقیر لگنے لگے وہ انسان جس سے تعلق کے نتیجے میں میرا مروبیت کا مرض ختم ہوتا جائے اس انسان کو کہتے ہیں مربی وہ انسان جس سے ملنے کے بعد میں اور مروب ہونے لگوں برینڈ کانشیسنس کا مرض میرے اندر بڑھنے لگے وہ مربی نہیں ہوتا مربی تو ہمیں برینڈ کانشیسنس سے نکالتا ہے مربی جو ہے وہ ہی تیرے زمانے کا امام برحب جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے وہ اسری جو کہہ لیجیے جو کنٹیمبرری پریکٹسز ہیں اور پیراڈائن ہے جو پریویلنٹ کہہ لیجیے نوشن ہے اس کے اوپر وہ ایک کرٹیکل آئے ہمارے اندر پیدا کرتا ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ انسان نہیں ہے ہمیں جتنا اعتبار سسٹم اور فریم ورکس اور کریکلم اور اپنے انسٹیٹیوشنل کہہ لیجیے بیہیویئر کے اوپر ہے ہمارے پاس اس درجے کا مربی نہیں ہے میں اداروں سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ادارے میں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو چیک کرنے کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی دیکھئے جتنا مینٹورنگ کا کام کم ہوگا اتنا مونٹرنگ کا کام بڑھے گا مونٹرنگ اگر مینٹور نہیں ہے تو مونٹرنگ ہی مونٹرنگ ہوگی ایک کے پیچھے دوسرا دوسرے کے پیچھے تیسرا آدمی آپ کو لگانا پڑے گا جو جائے اور دیکھے کہ چیزیں صحیح ہیں یا کام ہو رہا ہے یا نہیں حضرت مصب بن عمیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونٹرنگ کی ضرورت کتنی محسوس کی ہوگی اور اس کے اوپر کتنی توانائیاں لگائی ہوگی فرد تیار کرتے تھے بھیج دیتے تھے وہ فرد اپنی جگہ پورا کام کرتا تھا ہمارے پاس وہ فرد نہیں ہے اور مونٹر کی جو دوسری بڑی صفت ہے وہ قلب پہ کام کرے گا وہ ذہن پہ کام نہیں کرے گا مونٹر ہوتا ہی قلب کا ہے وہ معلومات میں اضافہ کرنا فنون سکھانا صلاحیتیں بڑھانا مغرب میں اٹھارویں صدی سے مونٹر کا لفظ کسرت سے استعمال ہوا اور مغرب جب مونٹر کہتا ہے اور ہم جب مونٹر کہتے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے مغرب اپنے خدا سے جوڑنے کے لیے مونٹر کا لفظ استعمال کرتا ہے ہم اپنے خدا سے جوڑنے کے لیے مونٹر کو چاہتے ہیں مغرب میں تیکنالوجی ویلیم چٹک لکھتا ہے مغرب کے خداوں کی فیرزم ویلیم چٹک ایک آدمی ہے اس کی کتاب ہے سائنس آف سول سائنس آف کاسموس سائنس آف سول اس میں اس نے گارڈز آف موڈرنیٹی ایک پورا چپٹر لکھا ہے اور اس میں اس نے بتایا کہ مغرب میں خدا کون سے ہیں اس نے بتایا ویل فیر مغرب میں خدا ہے اس نے بتایا ٹیکنالوجی مغرب کا خدا ہے تو اس میں یہ ویلیم چٹک مسلمان ہیں ماذا میں غیر مسلمی بات نہیں بتا رہا تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو مغرب جو ہے وہ اپنے خداوں سے رشتہ جوڑنے والا آدمی اس کو منٹر کہتے ہیں وہ آپ کی جوو اسکلز میں آپ کے کیریئر میں آپ کو آپ کو وہ اسکل سیٹ دیتا ہے آپ کی وہ کوچنگ کرتا ہے آپ کو وہ آپ کی اگر میں یعنی مغرب میں آپ اس آدمی کو منٹر کہتے ہیں جس سے جڑنے کے نتیجے میں آپ کی انکم میں اضافے کے امکانات پیدا ہوں آپ کے کیریئر کے روشن ہونے کے امکانات ہوں آپ کے یہاں تو منٹر ایک الگ آدمی ہے وہ تو کتاب اور رقاق سے چیزیں سنائے گا وہ تو آپ کو لرزہ تاری کر دے گا آپ کے اوپر وہ تو آپ کو آپ کے پاؤں سے زمین نکال دے گا مطلب وہ انسان جس سے ملنے کے نتیجے میں آپ کی آنکھیں نم نہیں ہو رہی وہ منٹر نہیں ہے ہمارے پیراڈائیم کے اندر مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ آدمی ایکزسٹ نہیں کرتا ہم اپنے ہم خدا کا انسان مطلوب تیار کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنل فریمورک کے اوپر اوورلی ڈیپینڈنٹ ہیں ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے